السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانے کے دسترخان پر اگر میٹھا موجود ہو تو لوگوں کی جانب سے یہ سنا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا بعد میں کھائیں گے میٹھا کھانا بعد میں سنت ہے سنا ہے نا آپ نے بھی ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں میٹھا کھانا سنت ہے تو کیا یہ حقیقت بھی ہے یا صرف لوگوں نے اپنی جانب سے اڑھا رکھی ہے یاد رکھیں میٹھا پہلے کھانا یا بعد میں کھانا یہ انسان کی ضروریات کا مسئلہ ہے اور انسان کی طبیعت کا مسئلہ ہے شریع مسئلہ نہیں ہے لہذا یہ کہنا کہ بعد میں میٹھا کھانا سنت ہے یہ غلط ہے یہ کوئی شریع مسئلہ ہی نہیں یہ انسان کی ضرورت پر اللہ اس کے رسول نے چھوڑ دیا ہے اور جہاں تک بات ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد میٹھا کھاتے تھے یہ بات غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لگاتار دو وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا کھانے کے بعد میٹھا تو بہت دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو چالیس چالیس دن تک کھانا نہیں بنتا تھا کھانے کے بعد میٹھا تو دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا ناچہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرمایا کر دیتے ہیں لیکن یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم معمول ہو کہ آپ پابندی کے ساتھ کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہو ایسا کہیں کسی روایت سے ثابت نہیں ہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھانے کے بعد میٹھا کھایا ہے چنانچہ ایک صحابی ہے حضرت اکراش بن زویب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اخیر میں خجور تناول فرمائی جس سے یہ معلوم ہوا کہ کھانے کے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھی چیز کھائی ہے لیکن یہ معمول نہیں تھا حضور کا ایک آدھ مرتبہ ایک روایت میں تذکرہ ملتا ہے آپ نے کبھی کسی موقع پر نمکین کے بعد میٹھا کھا لیا اس کا اس روایت میں تذکرہ موجود ہے سنت اس کو کہا جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہو اور یہاں تو حضور کے گھرانے میں چالی چالی زن تک نمکین ہی نہیں بن رہا ہے کھانا ہی نہیں بن رہا ہے دو وقت لگتار کھانا میسر ہی نہیں ہو رہا ہے اس ماحول میں ہم یہ کہیں کہ حضور کا معمول تھا اور میٹھا بعد میں کھانا سنت ہے یہ غلط ہے آپ کھانا چاہیں اپنی بشری تقاضے اور ضرورت کے اعتبار سے بعد میں یہ پہلے آپ کے اختیار میں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عنوان پر یہ بات چلانا یا بعد میں میٹھا کھانے کو سنت سمجھ کر کہ اس پر عمل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی مرضی کھانا چاہیں کھا لیں حضور کی کیفیت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک روایت میں بعد میں خجور تناول فرمانے کا تذکرہ ملتا ہے حضرت اکراش بن زویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں باقی اس کے علاوہ کسی اور روایت میں اس طریقے کی بات مذکور نہیں ہے اس لیے یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں میٹھا کھانا سنت ہے آپ کی ضرورت ہے جیسے آپ کو اچھے لگے پہلے بعد میں ویسے آپ اس کو استعمال کرنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ